تو ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ عید کے پہلے دن کس پاکستانی ادھگارہ نے پہنا کس ڈریس ڈیزائنر کا سب سے مہنگا ڈریس تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ بھی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ناظرین پاکستانی ادھگارہ کبرہ خان نے اس انتہائی خوبصورت ڈریس کے ساتھ پکچر شیئر کی اس ڈریس کو ڈیزائن کرا پاکستان کے مشہور ڈیزائنر زینب چوٹانی نے اور اس ڈریس کی کل قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانی روپے اس کے بعد ناظرین شاہستہ لوڈی نے بھی اس خوبصورت سے ڈریس میں اپنی پکچر شیئر کی جس میں شاہستہ لوڈی انتہائی خوبصورت اور جوان نظر آ رہی ہے یہ ڈریس برینڈ ازنک کا ہے جس کی چوٹل قیمت ہے سولہ ہزار روپے اگر سارا خان کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اس انتہائی ڈیسنڈنٹ کول کلر کے ڈریس میں تصویر شیئر کی جس میں وہ حسین لگ رہی تھی اس ڈریس کو فرا طالب عزیز نے ڈیزائن کیا اور اس کی کل قیمت ہے پیتالیس ہزار روپے ناظرین مایہ علی نے اس خوبصورت سے لائٹ گرین سوٹ میں اپنی پکچر شیئر کی مایہ علی کی نزاکت اور خوبصورتی اس ڈریس میں اور نکھر کے آ رہی تھی یہ ڈریس تھا آغا نور کی کلیکشن کا جس کی قیمت تھی بائیس ہزار روپے اشنا شاہ اس خوبصورت پنگ کلر کے ڈریس میں قیامہ ڈھاتی نظر آئی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی یہ ڈریس ایچ ایس وائی کی لکجوری کلیکشن سے خریدا گیا جس کی کل قیمت تھی پچپن ہزار روپے اس مرشد گرل درے فشا نے بھی اپنی نہایتی پیارے ڈریس کی پکچرز شیئر کی یہ ڈریس خود درے فشا نے خریدا فراز منانگی کلیکشن سے جس کی کل قیمت ایٹی فائیو تھاوزن تھی ناظرین ہر کسی کی فیورٹ سجل علی نے کیا تباہی مچائی اس انتہائی ایلگنڈ وائیڈ ڈریس میں سجل علی نے خوبصورتی کے تمام ریکارڈ ہی توڑ دیئے یہ ڈریس تھا پورے پورے پیسٹ ہزار کا جس کو خود ثانیہ مسکتیاں نے ڈیزائن کرا سنہ جاوید نے بھی ایت کے موقع پہ انتہائی خوبصورت اور قیامت دھانے والی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے ڈرک کلر کا یہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور یہ ڈریس کراس اسٹچ کا تھا جس کی قیمت ہے اٹھارہ ہزار روپے تو ناظرین اب آتی ہے آئیزہ خان کی باری جب نے سٹائلیش ڈریسنگ کی وجہ سے مشہور ہیں انہوں نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ انتہائی ایکسپینسیو اور خوبصورت ترین ڈریس ویئر کیا جس کو ڈیزائن کرا نومی انساری نے اور اس ڈریس کی قیمت ہے دھائی لاکھ روپے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں